اسلام علیکم سلی اللہ سبان اللہ میتوکی رفید ویلکم کرتی اپنے ملٹی پرپا چینل پر اور اپنے نیو بیگنرز کو دکھا رہی ہوں کہ پلانٹ کے کبھی بھی آپ ایسا ہیلڈی پلانٹ دیکھ کر اپنے جو ہے کوڈیکس کو اندازہ نہیں لگا سکتے تو ویورس میں نے اپنے گارڈن میں آئی اور میں نے دیکھا ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں تو میں اپنے آتی ہوں تو پہلے اس کو سب ٹنڈیوں کو ایسا چیک کرتی ہوں اگر آپ کچھ جو ٹنڈیاں ہیں یہ لیے جو ہے سٹائم تھوڑی سی آپ کو ایسے پلپلی یعنی ایسا لگے کہ اس میں کچھ ایسا دب رہا ہے تو سمجھ جائیں آپ کے کوڈیکس میں کوئی نہ کوئی جو ہے بات ہے کچھ نہ کچھ جس میں فنگس نے اٹیک کر دیا اب دیکھیں میں نے اس کو کس طرح نکالا اب پورا یہ دیکھیں اس کا پورا ایک قسم کا میں نے کچھ جو اس کو کٹا ہے وہ نکالا اب اس کو میں نے ہر جگہ سے کٹ دیا جو اس کی گندگی تھی اور نیچے کی روٹس بھی بہت پڑی واری وہ بھی میں نے کٹ دیا اور دیکھیں اب یہاں پر تھوڑا سا یہ پچھا ہے تو میں اس کو ابھی کٹ دے رہی ہوں اس میں سینیمن پورڈر اور ٹرمیرک پورڈر اور یہ جو فنگس سائٹ پورڈر ہے یہ بھی آپ میں لگا سکتے ہیں تو مگر میں اس کو نہیں لگاؤں گی ابھی صرف میں سینیمن پورڈر اور فنگس پورڈر تو دیکھ لیں آپ نیو پیگنرز کو صرف مجھے یہ بتانا تھا کہ دیکھیں کہ آپ کو اوپر سے دیکھیں کتنا ہلڈی دیکھ رہا ہے گرین گرین جب آپ اس کے اوپر کی جو ریفز یہ ہاں سے اس کو دیکھیں گے تھوڑا نرم سا لگے گا تو سمجھیں اس میں کوئی اندر کوئی فال پیدا ہو رہا ہے کوئی ڈیزیز اس کو لگ گئی ہے پھر پورڈر کو آکے تھوڑا سا دپا کے دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا نرم نرم سرائی دیکھیں سمجھیں آپ کے پورڈر میں خرا دی ہو گئی اور بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں تو میں نے کٹ دیا ہے بلکل پٹاٹو ہی طرح یہ ہوتا ہے اور اس روٹس میں پانی زیادہ مل گیا ہے تو یہ ملا زیادہ نہیں ہے ویورس اصل میں ایسا ہوا ہے کہ ٹو پلانٹ کے درمیان میں ہم نے رکھ دیا تھا دوسرے والے پلانٹ جو ہے اس کے پتے اس پر آتے رہے اور پتہ نہیں چلا اور یہ اس طرح اس پر پانی اس پر ملتا رہا تو اس طرح یہ ہو گیا ہے اب میں اس میں چاہا رہی ہوں کہ اس کو پورا کٹ کر دیا ہے آپ اس میں سینیم پارڈر لگوں گی اور فرنگلز پارڈر بھی لگا سکتے ہیں مگر میں فرنگلز پارڈر بھی لگا سکتے ہیں مگر میں فرنگلز پارڈر بھی ملتا استعمال نہیں کروں گی ویورس اس کو بھی ہمیں برش کی حق سے کرنا ہے اگر کوئی بھی آپ نیو بیگنرز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں زیادہ کوشش کریں کہ کلکس پھینکے کریں بیگنرز سب پتہ چل رہا ہے لگاتے جا رہے ہیں آنکھوں میں ہاتھ لگا رہے ہیں آئس میں ہاتھ بھی کر رہے ہیں اسی سے آپ اپنے جسم کو گھو کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت پرابلم ہوگی میں جب کیا کرتی ہوں یہ سب لگاتی ہوں تو بلکل ارلرڈ ہوتی ہوں اور اپنی چیزوں کو جگہ گلاپس نہیں پہنا ہوں تو بلکل میں ارلرڈ رہتی ہوں تو آپ اپنی گلاپس پہنیں اور چاروں طرف اس کو آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا آپریشن ہوا ہے کہ اس نے کہا اب میں کیا کروں گی اگر یہ سکسس ہو گیا تو ویورز اس میں سے ایک میں پلانٹ پاس کروں گی وہ بھی ایک پوڈکٹ بن جائے گا میں نے ایک بیبی پلانٹ آپ کے سامنے شیئر کیا تھا وہ بھی میں آپ کو شیئر کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز اس میں بھی یہی پرابلم کریئر ہوئی تھی دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو ویورز اس کا سراغ کیسا ہو رہا تھا پھر میں نے کہا کہ کس ٹائم جا کر اس کے نیچے سے ایک جو ہے پاس کر رہا اینڈرین کو دیکھیں یہ کیسا اچھا بن گیا نا ویورز تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پلانٹ کو بچائیں تو اس کو نیو لوپ دے سکتے ہیں اپنا دل خراب نہ کریں نیو بیگنرز دیکھیں اس میں پلاور بھی آ گیا جو میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ گیا اور اس میں کچھ نہیں بچا تو ویورز ایسا اپنا دل بازاشن ہو اس طرح اس کو ہمیں سکھانا ہے یہ میں نے اتنے دن سکھا دیا تھا بس صرف ایک روٹس لگا دی تھی اور سکھا دیا تھا اب میں نے یہ دیکھیں اس طرح کیا ہے اور بلکل سیم اسی پروسیجن سے میں اس میں بھی کروں گی اور میرا سکسس رہا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو میرا بن رہا ہے اس کو اس میں سیف پاس کروں گی تو ابھی ٹائم لگے گا یہ سب چیز کرنے میں ایک میرے دیکھیں بی بی پلانٹ یہاں پر لگایا تھا ادھر سے بھی جا رہا ہے ایک ادھر سے بھی جا رہا ہے تو یہ میں آپ کو دکھانے کا مقصد تھا کہ یہ بھی اس طرح کا ہو جائے تھا جب اس طرح کیا آپ کے پلانٹ ہو جائیں تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو خراب ہونے نہیں جائیں اس میں پانی کم استعمال کریں گے تو یہ سب 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 ہوگا اس کو میں ایسی کروں گی صرف یہ دکھ رہی ہے آرے نیچے کی روٹس ایک یہ روٹس آپ کو دکھ رہی ہے دیکھیں یہ روٹس آپ کو دکھ رہی ہے صرف یہ روٹس جو ہے میں اس میں کروں گی اگر یہ بھی میں دیکھتی ہوں مجھے لگ رہی ہے خراب بی بڑھ تو اس کو بھی کرتی ہوں تو میں ابھی کرتی ہوں تو ویورز اس کو بھی میں نے کرت کیا اور اس پہ بھی لگا دیا تو آپ دل بھرداشتہ بلکل نہ ہو کیونکہ میرے چھو بھائی ہیں میرے بھرادرز ان کا دل تکھ رہا ہے میں نے کہا کہ ٹائشہ میری کی بات نہیں ہے اس کو صرف یالی چھو روٹس ہے یہ چھوٹی 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 یہ روٹس پر آپ نے اس پہ رکھنا ہے اور پانی بلکل نہیں لگانا ہے ریورز آپ دیکھنے اس کو ایسے رکھ کے چھوڑ دینا ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ صوب جائے گا تو ہم اس میں کیا کریں گے پھر اس میں اس پھر ہم اس کی روٹس یالی لگائیں گے پھر اس کو یالی دیکھیں یالی روٹس کو بھی اٹھا کر رکھنا ہے تاکہ اس میں بھی کوئی ثانگست نہ لگیں تو آپ کوشش کریں ویورز دیکھیں اب میں جو ہے فرنٹ پہ لگا لیا اب بیک پہ بھی میں لگا رہی ہوں کیونکہ یہ جو ایک قسم کا کیا بولوں میں اس کو بھی ایک ڈیزیز ہی کہتے ہیں یہ پوری ڈیزیز ہو گئی ہے اس کو بیماری لگ گئی ہے جو گلنے اور سڑنے والی اور اگر چاہوں تو اس کو بھی میں کٹ کر دیں کیونکہ یہ زیادہ اس کا جو ہے اس میں نہ چلے جائے کھٹل سے یا اس سے بھی کر سکتے ہیں میں یہ دیکھیں اس کو ہم نے کٹ کر دیا کیونکہ یہ زیادہ اوپر اس کی طاقت لیتا تو میں اس کو بھی یہ کر دے رہا ہوں یہ دیکھیں لگا دیا میں نے تو ویورز یہ سب اس طرح آپ کو کرنا ہے سیمینن پارڈر اور ٹرمینک پارڈر جہاں جہاں کیونکہ جو ہلدی ہے ایک انٹی سیپٹک چیز ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ہلدی کی ٹی یعنی ٹرمینک کی ٹی آپ پیتے ہیں تو آپ کی جوائنٹس کی جو تکلیفیں دور ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمیں پلان کی بھی یہ سب چیز ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی ایک ہفتے کے لیے بلکل اس کو سمجھے ایک قسم کا دھوپ میں رکھنا ہے چاہے آپ کسی رسی سے بان کے اوپر لٹکا دیں مجھے میں وہ استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں سارا اپنے اس میں میرے سارے سکسس چلیں تو میں آپ کو اسے شیئر کریں تو بیورس بس اتنا یہ جو جو جڑ ہے ہم نے صرف یہاں پر رکھ دیا اور باقی سو پانی دینے ہی نہیں دیکھیں یہ جڑ جو دیکھ رہی ہے دوبارہ میں آپ ساں گین کر رہی ہوں یہ جڑ دیکھ رہی ہے صرف اتنی سی اس کو صرف ہمیں اس میں باقی اوپر رکھنا ہے اب یہ آپ کو ٹین ڈیز یا فائیو ڈیز بلکل اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس میں یہ ہوگا یہ سوک جائے گی یہ خود ہی میکچر لیتے رہتی ہے ہوا سے اس کو میکچر ملتا رہتا ہے یہ ڈیزرٹ کا ہے اور ڈیزرٹ آلی جگہ پر ہر وقت پانی تو نہیں گرتا بارشیں ہر وقت تو نہیں ہوتی تو یہ اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں بھر بھر کے لگا دینا ہے اور اس پر ہم چھوڑ دیں گے یہ خود ہی یہ ہے اپنے آپ کو کر لیں اب یہ دیکھیں یہ ہوگیا اپریشن اب جب یہ سکسس ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گی اپنا میں دوسرا پلانٹ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں جس میں میں نے آپ دکھایا تھا پتھر رکھیں بنایا تھا پتھر رکھیں پتھر رکھیں یہ کتنا زبردست ہوگیا دیکھیں اب اس کو چھوڑ دیکھیں کتنا مضبوط ہوگیا اس میں پانی میں نے جو بہت کم ڈالا تھا اور پانی کم دینے کی وجہ سے اس میں دیکھیں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گروڑ کیا گروڑ چل رہی ہے آپ کو خود ہی خوشی ہوگی کہ دیکھیں اس میں لیوز آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں سب میں لیوز آ رہے ہیں یہ دیکھیں لیوز آ رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے آپ کی سکسس اگر آپ نے اچھے طریقے سے لگایا ہے تو یہ سباہ میرا آرام سے چل رہا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنی یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہ آپ کے سامنے میں نے کیا تھا پورا کوڈیکس کو کاٹا تھا اور دیکھیں کتنا زبردست چل رہا ہے اب نیکس اس کو میں جب تھوڑا اور زیادہ سا اس کے لیوز آ جائیں گے تو میں یہاں سے اس کو اٹھاؤں گی اٹھا کر ایک چھوٹا سا جو ہے ایڈینیم کا پلانٹ اس کے اندر لگا دوئی تو یہ ایک اور نئے طریقے کا میتھڑ بنے گا تو آپ کو ایڈینیم کی یہ ساری جو میں نے دکھائی یہ اولا اپریشن بھی دکھایا تھا اور یہ اولا بھی اپریشن آپ سے شیئر کیا ہے اور یہ اپریشن بھی آپ سے شیئر کیا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس میں سے ایسا لگ رہا ہے دیکھیں کئی ہاتھ رکھ کے بچے کو بیٹھ رہا ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو میں نے باندھیا تھا کہ یہ اس سے ہیلے نہیں اور اس طرح آپ نے پلانٹ کو کرتے ہیں جب یہ بہت اچھا بڑا ہو جائے گا یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے آپ سے شیئر کیا اور میرا کاریکس کس کا ضروردست اور کس اچھا چل رہا ہے یہ سب آپ سے میں نے شیئر کیا تو آپ کو اچھا لگا ہو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا نہ بھولنا اور اس طرح سے اس کو آپ نے دس دن کے لیے پانچ دن کے لیے جو دیکھئے گا اس کو ایسے دبا کے جب یہ کڑک ہو جائے اس طرح جیسے اس مام میں آ جائے ایسے دیکھیں اس کو چھو رہے تو کڑک ہو جائے نا لکڑی کی طرح ہو جائے تو پھر آپ اس کو پھر اس کی روٹس کو دبائیں گے ٹھیک ہے ویورس آئی ہوپ یہ آپ کو اپریشن خاص سمجھ میں آگئے ہوگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافر باب بائی ٹھیک کیا اور دعا میں یاد بکھیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے